دوستو کنسٹرکشن سائٹس اور مائنز سے ہی سب سے زیادہ خوجے ہوتی ہیں آج ہم آپ کو مائنز میں پائی گئیں دس دراؤنی خوجوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس مزددار ویڈیو کو نمبر دس دس ویسپرنگ گھوست ایک آدمی نے کچھ روچک خوج لینے کی امید سے آسٹریلیا کی ڈیڑھ سو سال پرانی ویلڈک گولڈ مائن کو کھنگالا لیکن یہاں سے اسے جو ملا وہ دل دہلا دینے والا تھا سب سے عجیب بات تو یہی تھی کہ اسے مائنز سے دراؤنی اور بھوتیاں آوازیں آ رہی تھی اس آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کیا یہ کوئی برڈ تھی یا پھر سنیک یا پھر ہوا کی سرسرہ ہٹ آدمی ڈر کی وجہ سے رک گیا اور اس کے رکتے ہی یہ آوازیں آنی بند ہو گئی اور جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا ویسپرنگ ساؤنڈز دوبارہ شروع ہو گئی آدمی اتنا ڈر گیا کہ وہ مائن سے ترند بھاگ گیا اور دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مائن میں راکشس ہے جبکہ کچھ لوگ ان آوازوں کو مائن کے ورکرز کی آتما کی آوازیں بتا رہے تھے روس کے آخری زار نکلیز دوتیہ کو ان کی پتنی اور ان کے بچوں کے ساتھ رہشین ریولیشنری کے ساتھ لے جائے گیا 1918 میں پوری دنیا تب شوق رہ گئی جب بولشیوکس نے کہا انہوں نے نکلیز دوتیہ کی ہتیا کر دی ہے نئی گورمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کی پتنی اور بچوں کی کیر کسی خوفیہ جگہ رکھ کر کی جا رہی ہے لیکن کچھ سالوں بعد پتا چلا کہ ان کو بھی مار دیا گیا ہے 1991 میں لگ بک 70 سال بعد روس کی ایک مائن میں زار کی ہڈیاں پائی گئی 1918 میں ان کی اور ان کے پریوار کی دردناک طریقے سے ہتیا کر دی گئی تھی اور ان کی ہڈیاں کو مائن میں پھیک دیا گیا بچوں کی بونز 2007 میں اس مائن سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور ایک مائن میں پائی گئی تھی سائیبیریہ کی اڈچنی نام کی ڈائیمنڈ مائن میں ایسا کچھ ملا جس کو دیکھ کر سب ہی حران رہ گئے یہ ایک انشینٹ مانسٹر ممی تھی ایسا مانا جا رہا ہے یہ کروڑوں سال پہلے پائے جانے والے کوئی ڈائنسور ہو سکتے ہیں یا پھر یہ پرانی کسی طرح والورین، لارج روائڈنٹ یا پھر کوئی چھوٹا بھالو بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایکسپرٹس کو اس جیف کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے حالانکہ مائن کے مائنس 110 ڈگری فیرنائٹ ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ جیف اچھی طرح پریزرو تھا حالانکہ سائنٹسٹ اس ممی پر ریسرچ کر رہے ہیں اٹھارہ سو میں اتتری کالیفورنیا میں سکن فلنٹ نام کا ایک آدمی رہتا تھا اس کی اپنی ایک مائن تھی اور سکن فلنٹ بہت لالچی آدمی تھا اور اپنے ورکرز کے پرتی بہت ہی کیرلیس تھا زیادہ پیسے کمانے کے لالچ میں اس نے ویٹران مائنر جو مگی کو ہائر کیا جو سکن فلنٹ کے گریڈی نیچر کو جانتا تھا اس لیے اس نے سکن فلنٹ سے کہا وہ اس کے لئے کام تب ہی کرے گا جب اس کی موت ہو جانے پر وہ جو کی پتنی کو ہزار ڈالر دے گا سکن فلنٹ نے کہا وہ دو ہزار ڈالر دے گا ایک دن اچانک جب جو کام سے گھر نہیں گیا اس کی پتنی نے اسے مائن میں تلاشا لیکن جو کہیں نہیں ملا جب جو کی وائف نے سکن فلنٹ سے پیسوں کی مانگ کی تو اس نے کہا جو بھاگ گیا ہے اس لیے اب اسے کوئی پیسہ نہیں دینا ہوگا کچھ دنوں بعد جو کی آتما نے اس کے ایک دوست کو اس کی موت کی اور سکن فلنٹ کے اس دھوکے کی کہانی سنائی جب دوست نے جا کر مائن پر تلاشا تو بتائی ہوئی جگہ پر ہی جو کی باڈی ملی سکن فلنٹ نے جو کی پتنی کو دو ہزار ڈالرز بھی دیئے ایسا کہا جاتا ہے اس مائن میں ابھی بھی جو کی آتما ہے جس کے چیخنے چلنانے کی آواز یہاں سے آتی ہے نمبر چھے کلنگ فیلز زمبابوے کی ایک مائن شافٹ میں ایسا کچھ ملا جس نے سبھی کا دل دہلا دیا پہلے سمیں میں یہ گولڈ مائن تھی یہاں پر چھے سو سے بھی ہدک ہڈیاں خوجے گئی ہیں جو بات اس خوج کو سب سے بھیانک بنا رہی ہے وہ یہ کہ یہ افشیش محض تیس سال پرانے ہیں یہ افشیش پولٹیکل وائلنس کے سمیں کے ہو سکتے ہیں ان سبھی شوو کو مائن کے اندر دھیر میں جمع کر دیا گیا تھا لیکن ویگیانک ان بون سے آنے والی بدبو کو لے کر بھی شوق دھیں ان کا کہنا ہے کہ تیس سال کے لمبے سمیں کے بعد شوو سے اس طرح کے سمیل نہیں آنی چاہیے مائن میں ملا شوو کا دھیر ایک رہی سے بنا ہوا ہے جسے کوئی بھی نہیں سلجھا پا رہا نمبر پانچ کار گریویارڈ بریٹین میں انیس سو ستر کے سمیں کا ایک پیسٹ میٹر گہرہ مسٹیریس کار گریویارڈ خو جا گیا ہے اس میں قریب سو ویکل پائے گئے ہیں ایسا لگتا ہے اس گمنام مائن میں کار کے ٹرائشز کو دفنا دیا جاتا تھا اٹھارہ سو چھتیس سے انیس سو ساٹھ تک یہ جگہ ایک سلیٹ مائن تھی پھر یہاں پر یہ کار کیسے آئی یہ کوئی نہیں جانتا ایسا کہا جا رہا ہے کہ شاید لوگ اسے کار ڈمپنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا کرتے ہوں گے لیکن یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ یہاں کیا ہو رہا تھا اور سبھی گاڑیاں یہاں کیسے آئیں کیا یہ چوری کی تھی یا پھر آس پاس کے لوگ خراب گاڑیاں یہاں ڈمپ کر رہے تھے یہ کہہ پانا مشکل ہے سالوں پرانی سلیٹ مائن میں ملی ان گاڑیوں کی اگد تھی ہمیشہ کے لیے رہش سے بن گئی ہے نمبر چار ٹومی نوکرز ٹومی نوکرز آپ کے جیون کی سب سے ڈراؤنی کہانی ہو سکتی ہے یہ کتنی سچ ہے کوئی نہیں جانتا اس کہانی کے انسار جب بھی کوئی مائن دہنے والی ہوتی ہے تو اسے نوک کرنے کی آوازیں آتی ہیں کہا جاتا ہے کہ پرانے مائنرز جن کی موت مائنز میں ہوئی تھی وہ مائنز میں کام کرنے والے لوگوں کو آنے والی آپدہ کے لیے آگھا کر رہے ہوتے ہیں اور لگ بھگ ہر بار یہ صحیح پایا گیا ہے کہ جب بھی مائنز سے اس طرح نوک کرنے کی آوازیں آتی ہیں تب مائن میں کسی نہ کسی طرح کی دھرگٹ نہ ہوتی ہی ہے یہ ماننے تا کسی ایک علاقے کی نہیں بلکہ لگ بھگ پورے وشو میں لوگ اس لیجن پر وشواس کرتے ہیں ٹومی نوکرز چھوٹے بونے لوگ ہوتے ہیں جن کے لمبائی مشکل سے ساٹھ سینٹی میٹر ہوتی ہے کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مائنرز کے لنچ باکسز بھی کھا لیتے ہیں یا پھر کئی دفعہ ان کے ٹولز بھی چھپا دیتے ہیں ظاہر طور پر ٹومی نوکرز واسطتوک نہیں ہوتے یہ صرف مائنز کی ڈیڈلی کنڈیشن میں کام کرنے والے مائنرز کی کلپنا ہے نمبر تین بائسکل پیٹ اوگڈنز برگ کی سٹرلنگ ہل نام کی مائن میں 1897 سے 1986 کے بیچ 77 لوگوں کی موت ہوئی تھی یہ مائن نیو جرسی زنک کمپنی کے ادھکرت تھی اس مائن کے بند ہونے کے بعد بھی ستھانیے لوگوں نے کئی بار یہاں پر پیرا نورمل ایکٹیوٹیز نوٹس کی ہیں یہاں پر عجیب طرح کی بھوتیا شیڈوز دیکھی گئی ہیں اکثر اس مائن سے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں کئی لوگوں نے تو یہاں کی بیلڈنگ کے کھڑکیوں پر کئی طرح کے بھوتیا چہرے بھی دیکھے ہیں یہاں پر لگ بھگ 104 میٹر لمبی اور قریب 868 میٹر گھیری ٹنل ہے اور آس پاس کے لوگوں کی معنی تو اس ٹنل کا ہر حصہ بھوتیا ہے اس جگہ سے پیٹ نام کے ایک ٹینیج لڑکے کہ اچانک گائب ہونے کی بات سامنے آئی اس کی ڈیڈ باڈی تک نہیں پائی گئی کچھ دنوں بعد مائن کے پاس سے اس کی سائیکل ملی اور اب کئی لوگوں نے پیٹ کے بھوت کو بھی دیکھا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اس مائن کے گھوست نے پیٹ کو اپنا شکار بنا لیا تھا اور پیٹ کی آتما بھی اس مائن میں رہتی ہے اور انجان لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے نمبر دو محمد بونز کینیڈا کے یکن کے ڈاؤسن شہر کی ایک مائن میں ایک مائننگ کریو کو کچھ ایسا ملا کہ سب ہی دنگ رہ گئے جب مائنرز اس خان میں خدای کر رہے تھے تو انہیں ایک تھوز چٹان ملی اسے کھوڑنے پر اس میں سے ان کے شریر کی لمبائی کے آکار کی ہڈیاں ملی اور بعد میں پتا چلا کہ یہ محمدز کا ایک بریل گرانگ تھا حالانکہ محمدز ڈراؤنے تو نہیں ہوتے لیکن کسی مائن سے ڈیڑھ میٹر لمبی ہڈی کا ملنا ضرور ڈاراونا ہے یہاں سے کوئی ایک بون نہیں بلکہ جانوروں کے شریر کے تمام افشیش ملے جیسے کی دات سکل اور انہی ہڈیاں حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب یکن میں محمد کے شریر کی افشیش پائے گئے ہیں اس سے پہلے ایک لانڈک گولڈ فیلڈ میں ایک میٹر لمبا سکل پایا گیا تھا نمبر ایک کریپی لائف فارمز ٹورانٹو سے 563 کلومیٹر کی دوری پر کڈ مائن دنیا کی سب سے گہری مائن ہے اس کی گہرائی لگوک 248 میٹر ہے اور یہاں پر زنک اور کپر کا خنن ہوتا ہے مائنس نے یہاں پر ایک عجیب سا جیو خوش نکالا ہے ایکسپورٹس تک حیران تھے کہ اتنی درلپ پرستیتیوں میں کوئی بھی جیو کیسے جیویت رہ سکتا ہے 2019 میں ٹورانٹو سائنٹس کی ایک ٹیم نے اس مائن کو وزٹ کیا انہیں یہاں پر مائکروبز ملے یہ اس لیے بھی یونیک ہے کیونکہ یہ آکسیجن کی جگہ سلفر کمپاؤنز انہیل کرتے ہیں سائنٹس کا ماننا ہے اگر اتنی گہرائی میں آکسیجن کی اپسنس میں جیون ہو سکتا ہے تو ایسے انی پلانٹس پر بھی اس طرح کے جیب پائے جاتے ہوں گے تو دوستو یہ تھی مائن سے خوجی گئی دس بھائیوائی ڈسکوریز اس میں سے کون سی خوج آپ کو سب سے روچک لگی اور کیا آپ سالوں سے بند پڑے کسی مائن کو وزٹ کرنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ایسی ہی انیہ روچک جانکاریاں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد